اگر آپ شگر پیشنٹ ہے تو آپ سٹیبل ہو جائیں گے جو میں نے آپ کو یہ چیزیں لکھوائی ہیں نا آپ نہ مجھے دعائیں دینا تو میرا نام چینج کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کیسے ہیں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کی محبتوں کا چاہتوں کا شکریہ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستان کو وہ پرابلم لاحق ہے اور اسی طرح انڈیا میں بھی میں آپ کو ایسا حل بتا رہا ہوں جس پہ میں نے آٹھ سال تحقیق کیا آٹھ سال ہوا کچھ یوں کہ میرا ایک دوست بڑا فاس ٹرینڈ تھا میرا سمجھیں میرا بچپن کا دوست تھا وہ لاہور کے ایک پولیس ٹیشن پر ایسے چو لگا ہوا تھا اس کو شگر تھی شگر اس کی نہ ہائی رہتی تھی لیکن کبھی کبھی لو ہو جاتی تھی وہ اپنی پاکٹ میں کچھ سویٹس رکھتا تھا ایک دن کیا ہوا آٹھ سال پہلے کہ اس کی شگر ایک دم لو ہوئی اور اس کو موقع نہیں ملا گئے وہ سویٹ نکال لے اور وہی گرا اور وہ فوت ہو گیا تب سے میں اتنا ڈس ہارٹ ہوا میں نے اس پہ تحقیق شروع کر دی کرتے کرتے میں نے ایکسپیریمنٹس کیے لوگوں پہ وہ اب میری فیملی میں بھی یہ پرابلم تھی شگر کی آپ کو پتہ ہے شگر کا دوسرا نام کیا ہے دیمک دیمک ایسے ہی ہے جیسے آپ کی گھر کی علماریوں میں یا کہیں کیبنٹ میں لگ جائے تو وہ اس کو اندر اندر سے کھاتی رہتی ہے وہ اس کو تباہ کر دیتی ہے اب اس کے بہت سارے نقصان ہے یہ حملہ کس پہ کرتی ہے شگر حملہ کرتی ہے آپ کے مسلز پہ مسلز آپ کے تباہ کر دیتی ہے اور دوسری بات کہ خدا نہ خواستہ آپ کو چوٹ لگ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا اور بلیڈنگ بند نہیں ہوتی جتنی ہائی شگر ہوئی 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 ہو خدا نہ خواستہ آپ کے پاؤں پہ چوٹ لگ جائے تو اگر وہ ٹھیک نہ ہو زخم تو انگلی کارڈ نہیں پڑ جاتی ہے پاؤں ٹانگ آپ نے پتا لیکن میں ذکر نہیں کرنا چاہتا بڑا خطرناک چیزیں ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کئی لوگ کئی اپنی فیملی میں انسولین لگا رہے ہوتے ہیں کھانے سے پہلے بڑی عجیب سی جو دیکھنے والا اس کو پین ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا روز پیٹ میں لگا رہے ہیں ٹانگ پہ لگا رہے ہیں کتنا عجیب سا لگتا ہے بڑی تکلیف میں ہے نہ وہ کچھ کھا سکتے ہیں میٹھا نہ کوئی پرابلم پرہیز کریں نہ کریں تو پرابلم میرے پاس آٹھ سالہ تحقیق کا میں نے اتنا زبردس علاج اس کا کر لیا ہوئے جتنے لوگوں کو میں نے یہ علاج کروایا سارے ٹھیک ہو گئے ہیں اب یہ ہوتا ہے کئی ہوتے ہیں پیشنٹ پرانے اب پرانے پیشنٹس کو معمولی سی اور جو ایکسپیکٹڈ ہے یہ ہوتی کیسے ہے ڈپریشن سے جب ڈپریشن ہوتا ہے یہ کوئی دم سے شاکنگ نیوز ملتی ہے تو آپ کا یہ جو ہے نہ سسٹم لب لبا اپسٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہر چیز کی وہ بنانا شروع کرتا ہے شگر بنانا شروع کرتا ہے جس سے آپ کے نہ اپسٹ ہو جاتے ہیں ہر چیز اپسٹ ہر چیز جو بھی کھائیں گے وہ شگر زیادہ پیدا ہونے شروع جائے گی اور جو ہے نہ اوپر نیچے بہت زیادہ ہونے شروع جائے گی اس کی نارمل رینج ہوتی ہے ایک سو دس آپ نے یہ کرنا ہے کہ میرے کہنے پر یہ دو تین چیزیں کاپی پینسل پاس رکھنے تاکہ اس پر نوٹ کردے میرے چینل کو سبسکرائب جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ کریں اور جو کر چکے ہیں ہمیشہ کی طرح ان کا بہت بڑا شکریہ نیچے ایک بیل آئیکن کا بٹن آ رہا ہوتا ہے اس کو دبا دیں آپ کیا کہا جاتا ہے اور ایک میری ویڈیو کو لائک کیا کریں جو ایسے نشان بناتا ہے اس کو بھی ٹک کر دیا کریں تاکہ میری جو ہے نا مفید مشورے اور ویڈیوز اور بزنسز آپ کو ملتے رہیں بہت لوگ دعائیں دے رہے ہیں پرامس کومنٹس میں پڑھا کریں جا کے کئی لوگوں کے میرا نام ہی مسیحہ رکھ دیا ہے آج میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہ آپ ٹھیک نہ ہوئے تو میرا نام چینج کر دیجئے گا آپ نے اگر ایک تو یہ پیچھے سے نا شفٹ بھی ہوتی ہے دادا کو یا نانا کو دادی کو یا نانی کو یا ماں باپ کو ہو تو یہ آگے شفٹ ہو جاتی ہے یہ خاندانی بھی آگے چلتی ہے تو اس کا علاج نوٹ کریں نوٹ کریں بہت ممولی سی چیز ہے ممولی سی چیز ہے دعائیں شوئیاں سے جانا یہ جان چھوٹ جائے گی آپ کی ہمیشہ کے لیے نوٹ کریں سبز علاچی تو آپ کے کچن میں سے نکل پچاس گرام پوری طول کے چیک کر کے مہیر کر کے پچاس گرام سبز علاچی لیں اور پچاس گرام ہی آپ میتھی دانا لیں جسے میتھڑے بھی کہتے ہیں ان دونوں کو پسوا لیں اچھی طرح پسوا کے ان کا پاوڈر بنا کے ایک شیشی میں رکھ لیں یہ پہلا سٹیپ ہو گیا دوسرا سٹیپ دوسرا سٹیپ یہ ہے بڑے آسان سٹیپ ہے آپ نے آدھا کلو لینی ہے السی کا سیڈ سیڈ بیج لینے ہے اور اس کو مشین سے نکلوا لینا اس کا آئل نکلوا لینا اس کو ایک ڈراؤپر میں ڈالنا اپنے چھوٹے سے ڈراؤپر میں باقی بڑی بوٹل میں رہے گا دوسری چیز اس کا کمبینیشن اونٹ تو آپ کو پتہ ہی ہوا اس کی جو کوہان ہوتی ہے اوپر والی اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے چیزیں رکھی ہوئی ہیں کس کس چیز میں شفاہ ہے اس کی جو کوہان کی چربی ہے وہ بزار سے مل جاتی ہے آئل کے فارم میں وہ آپ نے لے لینی ہے وہ اس کو بھی ڈراؤپر میں ڈالنا دو ڈراؤپر ہو گئے اچھا تیسری چیز آٹا تو آپ کھاتے ہوں گے اب آٹا جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کاربو ہائیڈریٹس اس میں ہوتے ہیں یہ شگر پیدا کر رہے ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی مکسنگ کر لیں دو تین چیزوں کی مکسنگ کر لیں ایک تو مزیدار روٹی بن جائے گی پوری فیملی بھی کھا سکتی ہے اس کی ریشو بتا ہے تو آپ کو نوٹ کریں کاپی پینسل ہے نا نوٹ کریں پلیز اچھا سب سے پہلے آپ فرض کریں آپ نے پانچ کلو آٹا لیا ہے پانچ کلو آٹا لیا ہے ایک کلو آپ نے لے لینی ہے یہ جو ہوتی ہے کیا نا جو جو لے لینی ہے ایک کلو باجرہ لے لینا ہے اور ایک کلو کھیلے لینی نہیں یہ کالے چنے ہوتے ہیں نا اس کے چھلکے ہوتے ہیں یہ تین چیزیں لے کے ان کو بھی پسوا لینا ہے پسوا کے گندم کے آٹے میں انہیں مکس کر دیں یعنی کہ پانچ کلو وہ تین کلو یہ ٹوٹل ہو گیا آٹھ کلو اگر آپ نے دس کلو لینا ہے اسی ریشو سے یہ ڈبل ڈبل کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے نا تو روٹی بھی مزے کی بنے گی پراتھا بھی مزے کا بنے گا اور آپ کی شگر ٹھیک ہو جائے گی آپ اس کا طریقہ سنیں کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے آپ نے صبح و ناشتے کے بعد جو میں نے پہلی چیز بتائی ہے نا سبز علاچی اور میتھرے اس کا پاودر کا صرف ایک چٹکی لے کے موہ میں رکھ کے پانی کے ساتھ پی لینی ہے چائے کے ساتھ دودھ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ تو ہو گیا نمبر ون سیکنڈ نمبر پہ آپ نے کسی بھی ٹائم کسی بھی ٹائم صرف ایک ڈراؤپ ایل سی کا آئل جوتا ہے ایک ڈراؤپ زیادہ نہیں ایک ڈراؤپ اور ساتھ ہی جو اونٹ کے کوہان کی چربی کا ہے آئل ہے وہ بھی ایک ڈراؤپ یہ ہو گیا تیسرا روٹی جیسے مرجی کھائیں جب آپ کو بھوک لگے ایک روٹی کھا لیں یہ اس کو سمجھیں آٹا ہی ہے میں نہیں آپ کو کہہ رہا آپ گندم کا آٹا چھوڑ دیں بلکل نہیں اس میں تھوڑی سی مکسنگ کرنی ہے یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ کی آپ ایک ٹیسٹ کروانا ہے آپ نے ایچ بی اے ون سی ایچ بی اے ون سی کے مطلب ہے پچھلے تین مہینے کی شگر کی ہسٹری جب آپ اس کے سکس پوائنٹ ون اس کی میکسیمم رینج ہے اگر آپ اس سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ شگر پیشنٹ ہے وہ کروا کے تو آپ نے یہ چیزیں یوز کرنی ہے پورے تہین تین مہینے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے آپ سٹیبل ہو جائیں گے اگر آپ شگر پیشنٹ ہے تو آپ سٹیبل ہو جائیں گے دوبارہ ایچ بی اے ون سی کروائیے گا انشاءاللہ میرا نام سینج کر دیجئے گا رب ٹھیک نہ ہوئے انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا میرے رب نے چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے آفٹر تھری منس ریگولر یوز کرنا ہے ایک چھٹکی دو ڈرابز روٹی وہی جو میں نے کہی ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو پرگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان میں شگر بڑی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے تو جب آفٹر پرگننسی جو آفٹر برت کے بعد بی بی برت کے بعد شگر نارمل ہو جاتی ہے لیکن کئیوں کو لگ جاتی شگر پرمننٹ ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی یہ چیزیں یوز کرتے رہیں تاکہ آپ کو شگر نہ ہو شگر بڑی خطرناک چیز ہے یہ تو توبہ توبہ جو میں نے آپ کو یہ چیزیں لکھوائی ہیں آپ نہ مجھے دعائیں دینا تو میرا نام چینج کرتے ہیں انشاءاللہ ساری دنیا کو چھوڑ دیں چیزیں سب دعائیں چھوڑ دیں یہ دو تین چیزیں یوز کرنے ایک پاورڈر ہے دو ڈراؤپس ہیں آٹا وہی ہے اس میں مکسنگ کرنی ہے سوڑی سی ملاوٹ کرنی ہے جو میں نے چیزیں متائی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ کی محبتوں کا جاہتوں کا بہت سارا شکریہ تینک یو اللہ حافظ